اس وقت کے دو بڑے اہم اپ ڈیٹ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کشمیر کراؤن پر آپ کو بتا دیں کہ شمالی کشمیر کے بارہ ملاکی پٹن یادی پورے علاقے میں سکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے مابین تصادم آ رہا ہی جاری ہے وہی آپ کو بتا دیں کہ تازہ اطلاع ملنے کے مطابق اس وقت جنوبی کشمیر کے شعبیان کے چھدرگام علاقے میں بھی سکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے مابین تصادم آ رہا ہی جاری ہے کیا کچھ ہے پوری تفصیل ہمارے ساتھ ہمارے خاص نمائنے بھی جوائن کی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے بارہ ملاکی پٹن علاقے میں رات کے لگ بگ نائے بجے کے آس پاس سکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے مابین تصادم آ رہا ہی جاری ہوئی اور وہی اس وقت تک یہ تصادم آ رہا ہی جو ہے ابھی بھی جاری ہے اور دونوں اعتراف سے گولیوں کا تبادلہ بھی جاری ہے وہی پولیس ٹویٹ کے مطابق بھی اس وقت شاپیان کے چھترگاہ ملاکے میں سکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے مابین تصادم آ رہا ہی جاری ہو چکی ہے کیا کچھ ہے پوری تفصیل ہمارے ساتھ جائیں کہ ہمارے خاص نمائنے بھی داؤد آپ سے جاننا چاہیں گے شاپیان کے چھترگاہ ملاکے میں کب سکیورٹی فورسز اور ملٹنس کے مابین یہ تصادم آ رہا ہی شروع ہوئی اور چاپیس تفصیل ہے آپ کے پاس نبی آج منظور چھترگاہ مولوں میں جو تصادم آ رہا ہی آج رات تقریباً صبح چار بجے کے قریب ہوئی ہے وہاں پہ ایک سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ملٹنس اور فوج کا شاید کنٹیکٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ابھی جو ہے گولیوں کی آواز اس لاکے میں سنائی نہیں دے جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹنس جو ہیں وہ سکیورٹی فورسز کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں فیلال اس وقت کے اگر میں بات کرتا ہوں چترگام مولوں کا علاقہ ہے لگاتار یہاں پہ تلاشی کاروائی جاری ہے اور ملٹنس کے ساتھ کنٹیکٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے جن کے ساتھ آج صبح تقریباً چار بجے کے آس پاس کنٹیکٹ ہوا تھا لیکن فیلال یہ بتا جا رہا ہے کہ پورے علاقے میں خاموشی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹنس اور سکیورٹی فورسز کا آپس میں کنٹیکٹ جو ہیں وہ ٹوٹ چکا ہے فیلال سکیورٹی فورسز نے بھی پورے علاقے میں اپنا کارڈن جو ہیں وہ لگا کے رکھا ہے اور جو ابھی پورے علاقے میں تلاشی کاروائی جاری ہے فیلال آپریشن اگر ہم چھترگام شوپیان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تلاشی کاروائی لگاتار جاری ہے اور آپریشن جو ہیں لگاتار جاری ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یاری پورا کے پٹن علاقے یہ ڈی پوری میں بھی تصادم آ رہی ہوئی تھی وہاں پہ بھی ملٹنس اور سکیورٹی فورسز کا آپس میں کنٹیکٹ جو ہوا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ڈی پورا پٹن میں ابھی بھی ملٹنس جو ہیں سکیورٹی فورسز کے ٹرائپ میں ہے اور وہاں پہ یہ بتا جا رہا ہے کہ وہاں سے رکو کے فائرنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جی یہ جانا چاہیں گے آپ سے داؤد کیونکہ شوپیان کا جو علاقہ ہے چھتگام علاقہ بتایا جاری اس علاقے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کیا یہ ایسا ریہارسی علاقہ ہے یا ایسا علاقہ ہے جہاں پوری طرح سے باگو کی جو درکت ہیں وہ ہیں کس طریقے کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ سکیورٹی فورسز اور امریکنز کے مابین رابطہ ہوا تھا جی بالکل میں آپ کو بتا دو ابھی ہم پورے وساق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ تصادم آرائی جو ہے رہائشی علاقے میں ہوئی یا بگیچوں میں ہوئی کیونکہ جس طریقے سے اس کوڑی فورسز جو ہیں وہ ہمیں سپاڑ کی اور بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی اس علاقے میں ملٹنٹس کی موجودگی ہے کبھی بھی گولیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے فیلال میں آپ کو بتا دو اگر ہم چھترہ گم اس علاقے کی بات کرتے ہیں یہ کافی آبادی والا علاقہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس گاؤں کی بات کرتے ہیں پورا گاؤں جو ہیں گنے باغوں سے جو ہیں وہ گنے باغوں سے گرا ہوا ہے تو کل ملاقے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کس جگہ پہ رات کے چار بجے فوج اور سکورٹی فوج سے سمارک کیجئے گا فوج اور ملٹنٹس کا کنٹیکٹ ہوا آمنہ سامنا ہوا وہ فیلال آنے والے وقت میں پتا چلے گا فیلال میں آپ کو بتا دو ابھی جو چھترہ گام چھوپیان کا علاقہ ہیں جہاں پہ آج صبح صویری فوج اور ملٹنٹس کے مابین جڑپ ہوئی تھی کنٹیکٹ ہوا تھا وہاں پہ ابھی کھاموشی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹنٹس جو ہیں سکورٹی فورسز کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں فیلال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پورا لاکہ ابھی بھی سکورٹی کے سکت محاصرے میں ہے اور ملٹنٹس اگر اسی علاقے میں ہوں گے تو ان کو ڈوننے کی کوشش کی جا رہی ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا دعوت جوئن کرنے کے لیے اور پوری تفصیلات دینے کے لیے تھے ہمارے خاص نمائندے دعوت نائک جو ہمارے ساتھ جوئن کیے تھے شوپیان سے پوری تفصیلات دے رہے تھے شوپ یعنی انکاؤنٹر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ یادی پورا پٹھن انکاؤنٹر کے حوالے سے بھی دعوت نے تفصیلات دی فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ آ رہی ہے شمالی کشمیر اور جنوبی کشمیر سے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے یادی پورا پٹھن میں رات کے جائے وجہ کے آس پاس سکورٹی فورسز اور میریجنز کے مابین انتصاد مہارائی شروع ہوئی اور اس وقت تازہ اطلاعات کے مطابق تازہ اطلاعات کے مطابق پٹھن کے یادی پورا علاقے میں سکورٹی فورسز اور میریجنز کے مابین جو گوریو کا تبادلہ ہے وہ جاری ہے وہی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ آ رہی ہے شوپیان کے چھترگام علاقے سے جہاں پر اس وقت تھا جو گوریو کا تبادلہ تھا وہ رک چکا تھا اور کہی نہ کہی جو ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ داؤں کے مطابق اور ہمارے جو سورسز ہیں ان کے مطابق کہی نہ کہی وہاں پہ جو ہے میریجنز سکورٹی فورسز کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں حلال کے لیے دو بڑی اہم خبریں وادی کشمیر سے نکل کے سامنے آ رہی ہے ایک شمالی کشمیر کے پٹھن کے بارہ ملا کے پٹھن علاقے سے جہاں پر سکورٹی فورسز اور میریجنز کے مابین اس وقت تتصادم آ رہا ہی جاری ہے اور لکھ لکھ کے گولیو کا تبادلہ جاری ہے وہی شوپیان کے چھترگام علاقے میں اس وقت پورے علاقے کو محسرے میں لیا گیا ہے پورے علاقے میں تلاشی آپریشن چل رہا ہے لیکن ابھی جو گولیو کا تبادلہ ہے وہ کہی سے بھی اس گولیو کی آواز جو ہے داؤں کے مطابق نہیں آ رہی ہے حلال جو سپارٹ ہے سپارٹ کی طرف باری تعداد میں جو سکورٹی فورسز کی ٹیمنز ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے اور پورے علاقے کو محسرے میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید جو اطلاعات آتی ہے ان کا انتظار ہے حلال آپ کو بتا دیں کہ پچھنڈ انکاؤنٹر میں یہ بتایا جا رہا ہے سورسز کی حوالے سے دو سے لے کے تین ملیٹنز جو ہے ان کی چھپے ہونے کی ایک خبر سورسز سے موصول ہو رہی ہے مزید اپنیٹس کے لئے آپ بنے رہے گا کشمیر کراؤن کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامیو ناس